میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بارئرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں پاکستان میں جو سلاب کی صورتحالے وہ تو آپ جانتے ہیں اور حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اتنی رات گئی بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور بتایا جارہ حکومت کی طرف سے کہ کیا حالات پہنچ چکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو مزید ریلے آئیں گے جب پانی کے تو اس کے بار کیا ہوگا نوشہرہ کا جو ہے شہر اس کو خالی کروانے کے لیے کہہ دیا گیا اسی طریقے سے حالات مزید خراب ہوتے چلے جارے ہیں لیکن اسی کے دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ بڑھتا چلا جارہے ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب پر کافی تنقید کچھ حوالوں سے کی جارہی ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کے لیے فنڈز جمانی کروں گا اسے حلاف زدگان ملے ہیں حیران پون بات کہ انہوں نے بیٹھ کے باقیدہ یہ بات کہہ دی اور ساتھی پر یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کوئی فنڈز بغیرہ جمع کر رہے ہیں اور کوئی انہوں نے لابنگ بھی کر رہے ہیں کوئی فرم بھی جو ہے امریکن فرم ہے کوئی ویسٹرن فرم ہے حالانکہ وہ تو بیسٹ کے بڑے خلاف ہے تو ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ لائر بھی ہیں اور خاص طور پر اس طرح کی معاملات پر بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں جناب شما جنرجو صاحبہ شما تینکیو سو مچ فور جوائننگ میشو اسلام علیکم علیہ کیا حالیں آپ کے اور شکریہ مجھے بلانے کا دوبارہ شما جی تینکیو سو مچ میں جانتی ہوں کہ بہت زیادہ آپ بیزی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ میں دیکھ رہی تھی بلکہ یہ سوالے سے آپ بھی نہیں تھی کہ یہ جو اب ایک نئی بات ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بڑے تہلے سے کہہ دیا کہ میں سیلاب زدگان کے لیے کوئی پیسہ جمع نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں لگانا ہے یا کیا کرنا ہے کچھ ایسی بات انہوں نے کہہ دی اور پورا پاکستان ششدر حیران کہ یہ کیا بات کریں اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ آپ نے یہ بھی کھا کہ کوئی ان کا کوئی فنڈز کلیکشن کی کوئی ہے ایکٹیویٹی وہ پھر وہ اپنے لیے کر رہے ہیں جی یہ ان کی کیونکہ میں نے جب سوری میں نے جب ٹویچ کیا جی کیونکہ میں ششدر رہ گئی کہ جس بندے کی ساری عمر چندہ مانگتے ہوئے گزری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چندہ تب تک نہیں مانگتا جب تک مجھے پتا نہ ہو کہ خرچ کی در کیے جائیں گے آرے بھائی پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے کیپی میں آپ کی گورنمنٹ ہے آج وہاں پر قیامت سغرا مچی ہوئی ہے آپ چلے سندھ کو نہ دیں بلوچستان کو نہ دیں اپنے صوبے میں لگائیں وہ فنڈ لیکن آپ اپنی ہی پھر حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے گے مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ فنڈز کی در جائیں گے تو ابھی یہ بات چل رہی تھی تو کسی دوست نے کہا کہ یہ اس لیے فنڈز نہیں مانگ رہے کیونکہ کل ان کی اپنی ٹیلیت ہوں نے پی ٹی آئی کے فنڈز کی جو کہ انہوں نے آرینج کی ہوئی تھی اب وہ پھر میں نے اسی ٹوئٹ کے اوپر میں نے کوٹ کر کے وہ ٹوئٹ کر دیا اور پھر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ یعنی ہر کوئی انگشتے بھدہ ماں ہے کہ یہ کیا ہے لیکن وہی بات کہ ہم تو جو بھی سوچیں جتنے بھی باتیں کریں لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس پر بھی آپ دیکھیں کہ میرے ٹوئٹ کے نیچے اس پر بھی گالیاں چل رہی ہیں ان کا پورا صوبہ ان کا تباہ ہو گیا ہے لیکن سلام ہے ان کے سپورٹرز کو میں تو وہی کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ یہ کل فالوئنگ ہوتی ہے جو کہ ہم پڑھتے تھے کہ ہٹلر کے اتنے فالوئرز کس طرح تھے تو وہ بھی تو ایسے ہی فالوئرز ہوتے ہوں گے جیسے عمران خان کے ہیں وہ ہم نے اپنی لائف ٹائم میں ایسا لیڈر دیکھ لیا کہ وہ ایک ٹوٹل تباہی اس کے صوبے میں ہے اس کی گورنمنٹ بجائے یہ کہ ریلیف فرام کرے لوگوں کو وہ انہوں نے ہیلیکوپٹر دے دیا ہوا ہے ایک ہی ہیلیکوپٹر ہے اور وہ انہوں نے عمران خان کے پروٹوکول میں لگایا ہوا ہے وہ ہر جگہ پر پھر رہا ہے آپ بلاول کو دیکھیں آپ شہباز شریف کو دیکھیں مراد علی شاہ کو دیکھیں کتنے بھی ہم ان کے کرٹک رہے ہیں لیکن ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ یا یہ چلے فیڈرل بھی کس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پانی میں کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ مراد علی شاہ رو رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہمیں ریلیف نہیں پہنچانا ہمیں کھانا پہنچانا ہے لوگوں کو کیونکہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں پہنچ رہا کہ وہ جو گھٹنے گھٹنے تک ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر واقعی وہاں پر پانی کا ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین فوڈ کرائسس ہے جس پر میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو ایمرجنسی لگا کر یو این سے اپیل کرنی چاہیے ورلڈ بینک سے یو اے سیڈ سے جس طرح سے میں ٹیک کر رہی ہوں کہ جی ہم اس وقت بہت زیادہ آفت میں ہیں اور ہماری مدد کی جائے اور گلوبلی مدد کی جائے اور اس حالت میں عمران جو کہ ایک سو کالڈ بہت بڑا ورلڈ لیول کا پاپیولر لیڈر ہے وہ اپنی سیاست اور انا کو چھوڑ کر اور وہ پاکستان کے لیے سچ مچ کوئی خدمت کر سکتا تھا لیکن اس نے پریفر کیا اپنی پارٹی کا چندہ جمع کرنے کے لیے جس کا ابھی لیکن میں مجھے اب اس وقت ابھی تک کوئی آفیشل نہیں آئی کوئی بھی چیز کہ میں کہہ سکوں کہ واقعی وہ ٹیلی تھون کینسل ہو گئی ہے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق تک یہ کل چل رہی ہے ٹھیک ہے ایک تو دیکھئے اس بات پر یہ بات تو بلکل صحیح اپنی جگہ پر کہ عمران خان جو ہیں وہ تو چیریٹی کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے اور وہ تو ان کو تو سب سے زیادہ آگے ہوگے ایک تو یہ بات کہ انہوں نے کل اپنا آخری جلسہ ختم کیا ہریپور کا انہوں نے جلسہ کیا اور سب حیران تھے کہ یہ ابھی تک جلسے کرتے چلے جارہے اچھا جلسہ ایک تو چلیں ختم گریدی احسان کر کے وہ باہر آئے تو اب پھر یہ پتا چلا کہ جو ہیلیکوپٹر وہ استعمال کرتے ہیں وہ کوہستان میں تین سے پانچ لوگ وہاں پر نوجوان بھائی جوتے انہیں وہاں سے نکالا جانا تھا لیکن وہ گھنٹوں تک وہاں پہ انتزار کرتے رہے عمران خان یعنی کہ کے پی کے کا ہیلیکوپٹر وہاں پہ نہیں پہنچ سکا جس کی وجہ سے ان کی جانے چلی گئے تو وہ مطلب ہیلیکوپٹر میں ابھی بھی اڑتے پھر رہے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بہار یہ بڑی حیرانی کی بات اور پھر مجھے ہی بھی بتائیے کہ یہ جو بات کہی جاری ہے کہ ایک لابنگ فرم ہے جو انہوں نے انہوں نے ہائر کی ہے اس کے پر بلکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ہومن رائٹس کی طرف سے کوئی ایسا اکاؤنٹ تھا جس پہ پھر آپ کی بحث ہوئی اور پھر ان کو بھاگنا پڑا وہ کیا ہوا دیکھئے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ہیلیکوپٹر سے ان کا کہ دیکھیں ایک ہیلیکوپٹر تھا اس کو ریسکیو میں مصروف ہونا چاہیے تھا وہ ریسکیو کی بجائے وہ پروٹوکول دیتا رہا اور پروٹوکول بھی اب پتہ نہیں ایک تو وہ ان کا جلسے ختم نہیں ہو رہے یہ تو آج ان کو لانت ملامت بہت زیادہ ہوئی ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں لیکن اب وہ پیچھے ہٹے ہیں تو اب یہ ہے کہ کل وہ اپنا چندہ مانگے گئے اپنی پارٹی فنڈنگ کے لیے اور وہ تو ہے ہی فورن فنڈنگ ان کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہے تو وہ کل ان کو آپ دیکھیں اگر ہو گئی تو لاکھوں ان کو ڈالرز ملنے ہیں پھر پہلے کی طرح ان لوگوں کو کوئی ریمورس نہیں ہوگا سیلاب کا یا اتنی جو فوتگیاں ہوئی ہیں یا یہ دیکھیں کہ یہ جو اتنی ہارٹ بریکنگ جو کوہستان والی ویڈیو ہے یقین کریں کہ جب آج میں نے وہ دیکھی تو میں اس کے بعد کچھ لمحوں تک میں کچھ پول نہیں پا رہی تھی حالانکہ میں اس وقت آفس میں تھی لیکن میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی میں آئی فیلٹ سو آور ویرمڈ اور سیڈ کہ یہ دیکھیں کہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے لیکن کوئی بھی ان کی ہیلپ نہیں ہے تو اس وقت اگر کوئی ریسکیو ہوتا وہاں پر کوئی انتظامیاں ہوتی کچھ کوئی ہوتا تو کچھ وہ ہو جاتا تھا لیکن وہ جانے ضائع ہو گئے اور بھی پتہ نہیں کتنی اب آتے ہیں ان کی لابنگ فرم پر یہ ایک مہینہ پہلے بات میں نے ہی بریک کی تھی نیا دور کیا کوئی پروگرام تھا مجلیت اور میں نے ان کو کہا تھا پی ایم ایل این کی اور پی پی کی بھی خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ انہوں نے پچیس ہزار ڈالر پر ایک فرم کو ہائر کیا ہے اپنی لابنگ کو اس کے دو تین دن تک تو وہ بات نہیں نکلی بعد میں وہ بات نکلی کہ کس طرح سے وہ ساری آپ کو پتا ہے کہ امریکی سازش کا کہنے والے خود امریکہ کی فرم ہائر انہوں نے کیے کہ ان کا گلوبلی ان کا ایمیج بہتر بنایا جائے جس پر آپ روز دیکھ رہی ہیں کہ ان کے کولمز بھی چھپ رہے ہیں اور پھر یہ ایک جالی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے آگئے اب پہلے جب ان کے ٹویٹس میں ان کو نہیں جائے ایک تو ان کا میں جو مجھے جو شک ہوا کہ یہ اصلی نہیں ہے اور پھر کیونکہ مجھے خود یون ویمن اور ہیومن رائٹس ووچ اور بہت زیادہ جو کہ گلوبل انجیوز ہیں یا تنظیمیں ہیں تو وہ ایمبیسیز ہیں ایمبیسیڈرز دیمسلز وہ مجھے فالو کرتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو ان کا نام ہے انہوں نے نام تو دوسرا رکھا ہوا ہے لیکن ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ ڈیکلری ایسیون ہے تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون سی ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن ہے اور میرا تو اپنا تھا کہ میں نے کہا کہ میں تو وکٹم رہی ہوں امران خان کے دور میں جرنلزم کا کہ کس طرح سے ہمیں پرسیکیوٹ کیا گیا کس طرح سے خواتین کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے جرنلزم کو گولیاں ماری گئیں تو یہ کب سے آئے ہیں یہ کون تو انہوں نے کہا یہ تو جالی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹویٹر ہینڈل بنا ہی ابھی ہے اب کیونکہ ظاہر ہے مجھے کسی نے یہ کہا میرے پاس کوئی پروف نہیں تھا تو میں نے ان کو سارا کچھ لکھ کر میں نیچے سے ان کو لکھا کہ ہوا آر یو پیپل اب یہ جینوین ہوتے یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ اگر کسٹمر سروس میں بھی آپ کسی کو کچھ گالیاں بھی دے دیں تو وہ جواب نہیں دیتے یہ تو ایک ہیومن رائٹس فانڈیشن ان کے بکول تھی ملالا کو دیکھیں وہ کتنا ٹرول ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول ہے لیکن بکوز شی اس مولڈنگ اگلوبل پوزیشن ملالا نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا وہ بیچاری جتنا بھی ٹرول ہوئی جو بھی ہوئی وہ نہیں دیتی جواب کیونکہ یہ آپ جب اتنے بڑی جگہ پر ہوتے ہیں تو پھر آپ سے رسپونسیبلیٹی بھی آپ کی اتنی ہی ڈیمانڈ لوگ یعنی یہ ہے کہ وہ تقاضہ کرتی ہے پوزیشن آپ کی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے جواب دیا انہوں نے مجھے یعنی یہ ہے کہ الزام دیا کہ ہمیں آپ کی انٹینشنز کا پت اب وہ چیز وہ چیز صرف مجھے نہیں انہوں نے وہ کیا حیران وہ جو دوسرے بہت سارے لوگ جو کہ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں وہ بھی سب شیشدر ہو گئے اچھا یوں تھی ہے تو اس وقت ناچ ناچ کر پاگل ہو گئے کہ جی ان کو انٹرنیشنل ان کو جواب ملا ہے تھا پڑ ملا ہے میں نے کہا رکھیں 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 اور پھر یہ ہوا کہ ریسرچرز لگ گئے ریسرچرز تو سب کے جان میں پہچان والے ہوتے ہیں میں نے بھی کچھ لوگوں کو کہا کچھ لوگ آلریڈی انہوں نے لگائے ہوئے تھے ان کے پیچھے اور پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ تو جی چندی گھڑکیں ہیں اور بینگلورو سے یہ اپریٹ کر رہے ہیں اور چندی گھڑکیں وہ جب چیز نکل آئی تو پھر تو یہ بات ہے کہ پھر تو وہ ساری چیز ان کو صفائی دینی تھی انہوں نے الٹا مجھے بلوک کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ہیومن رائٹ فارمڈیشن ہے جو کسی کو بلوک کرے گے لیکن بلوک کیا اور ظلیل ہوئے جو دوسرا کوئی بھی لوگ ان سے ہزاروں لوگوں نے کوئسٹنز پوچھے ان سے ان میں سے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے بلوک کیا ان میں سے سینکڑوں لوگوں میں سے درجنوں لوگوں نے مجھے سکرین شوٹ بھیجے کہ صرف آپ اکیلی نہیں ہیں ہمیں بھی بلوک کیا ہے تو وہ خود ہی پھر ان کا پتا چل گیا پھر تو یہ ہوا کہ پہلے تو لوکیشن کا پتا چلا بعد میں تو ان کے بینک اکاؤنٹ نکل آئے ان کی پی ایل سی جس طرح ایک بالکلی کوئی چیپ سی ویب سائٹ ہوتی ہے کہ ہمارے بھی ڈومین تھوڑی سی مہنگی بنے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے لیکن ان کی اتنی وہ چیپ ویب سائٹ تھی وہاں پر انہیں ریجسٹر کر آیا ہوا اور سارا کچھ وہ تو سب کے سامنے it is talk of the town اور آئی وز انجوائنگ آئی وز ریلی it was my popcorn time کہ میں نے اتنا بڑا نیٹ ورک جو تھا وہ ان کو ایک فیلر چھوڑا ہے میں نے اور مجھے مجھے میرے دوست نے یہی کہا تھا کہ I tell you they are not genuine people اور وہ ہی وز ہندیڈ پرسنٹ رائی جس نے بھی مجھے یہ information دی تھی and my friend is also in New York مزے کی بات یہ ہے تو وہ تو خیر نظر آ رہے ہیں اور ویسے بھی ان کے PTI کے تو اس طرح کے کام بہت ہی زیادہ نکلتے ہیں جب کچھ ایسا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو situation ہے اس وقت پاکستان میں سلاب کی تو عمران خان نے اب یہ کہہ دیا اور دوسری طرف ہمیں ایک اور چیز ایک اور خبر بہت بڑی مل رہی ہے کہ جو IMF ہے KPK کی جو حکومت ہے وہ اس کے ساتھ کام کرنے پہ تیار نہیں ہو رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کا IMF کے ساتھ جو پلان 29 کو جو ڈالاک کا ہی جاری ہے اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ صرف ان کی حکومت کی وجہ سے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے نہیں تو پھر پاکستان قوم نہیں دیتے ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بہت خوفناک بات کی ہے انہوں نے یہ بہت خوفناک بات کی ہے اور پی ٹی آئی میں میرے بہت سے دوست ہیں جن کو میں نے ابھی پرسنلی میسج کیا کہ یہ تم لوگ میوٹنی کر رہے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ریڈ لائن آ جاتی ہے اسٹیٹ کی ہم لوگ باہر رہتے ہوئے بھی باہر کے ملکوں کے ریزیڈنس یا شہری ہوتے ہوئے بھی ان کی پاسپورٹس رکھتے ہوئے بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جو ہم اس کے پہلے اس کے بیونڈ نہیں جاتے بیکوز ہم ایون دو پاکستان میں نہیں رہتے لیکن ہم پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں جب آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ یہ جو چیز انہوں نے کی ہے اور اس میں اگر آئی ایم ایف لیٹر لکھا ہے فرائیڈے کو جا کر آج آخری دن منڈے کو ہماری پیمنٹ ریلیز ہو رہی تھی تو فرائیڈے کو جا کر اگر یہ لکھتے ہیں لیٹر کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے تو آپ بتائیں کہ غداری یا میوٹینی کس کو کہتے ہیں اس کے سمپل ورڈز میں یعنی یہ ہے کہ کیا ڈیفنیشن ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں بہت غدار اور یہ جو لیبل جو ہوتا ہے لیکن یہ جو کام ہے جس سے پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہے یہ آپ اپنے ملک کو دیوالیا کر کے بھیڑیوں کے آگے چھوڑے ہیں آپ نے ایسٹس کو دعو پر لگا رہے ہیں ہماری نیوکلئر جو ہماری چیز ہے ہماری ایک ہی چیز ہے جس پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے پاس چیز ہے اور وہ ہماری نیوکلئر ایسٹس ہیں آپ اپنے نیوکلئر ایسٹس کو دعو لگانے صرف ایک فتنہ پرورد شخص کو لانے کے لیے اور جو وہ چیز جو ہم میں ٹوینٹی فورٹین سے کہتی تھی کہ یہ شخص پاکستان کو برباد کرنے کے ایجنڈے پر چل رہا ہے آپ دیکھیں اس کا پورا چار سال کا اس نے ریورس گیر میں پاکستان کو چلایا ہے کہ جتنا بربادی کر سکتا تھا اس نے کی اس نے ہماری فورن پالیسی برباد کی کشمیر گمایا اس نے ہماری ایکانومی تباہ کی اس نے ہمارے ہیومن رائٹس کا بیڑا غرق کر دیا جابز دیکھیں آپ کیا ہوا کنسٹرکشن اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا چوروں کو پکڑ رہا تھا بھائی چوروں کو پکڑ کر آپ کچھ بھی نہیں کیا کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کی پی کے حکومت کو یہ پتا ہے کہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دیوالیا نہ ہو جائے ملک کا اور وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے پھر بھی یہ ہوگا کہ میری حکومت نہیں جو مرضی ہوتا پھر میں ملک کا میں نہیں آنگا اس پروگرام میں یہ صرف کی پی گورنمنٹ نہیں ہے فواد نے ٹی وی چینل پر کہا ہے کہ بوت کی پی اور پنجاب گورنمنٹ تو اس میں بات یہ ہے کہ جب دو صوبے اب پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اور سکسٹی ٹو پرسنٹ آف پاپولیشن بھی ہے تو جب دو صوبے بیٹھ کر پلان بناتے ہیں فیڈریشن کو تباہ کرنے کے لیے تو پھر وہ جو بیچارے کنفیڈریشن والے سیاستدان ہوتے تھے یا بلوچ وہ جو ہوتے ہیں کوم پرس ان کو آپ سزا کیونے ان سے بڑے تو یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو پاکستان کو بیٹھ کر برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں میں نے آج ٹوئٹ کیا ہے میں تو ٹی وی پر یہ کہہ رہی ہوں کہ جی اب گورنر راج لگائیں this is the time کہ پاکستان اس وقت یہ ہے کہ ایک crisis میں آ گیا ہے ان کے اس attempt سے جو کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ state سے غداری ہے state of پاکستان سے غداری ہے یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو یہ نہیں گرا رہے یہ جب پاکستان کو گرا رہے ہیں جب آپ پاکستان پر بات آتی ہے اور state کی سلامتی پر بات آتی ہے تو پھر آپ کی intentions کا ہمیں ہمیں پوچھنے کا پورا حق ہے کہ آپ کس کے agenda پر چل رہے ہیں آپ کس کے paid لوگ ہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے ملک برباد ہو اور آپ کی آگے کیا intentions ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے assets کا کیا ہو ہماری پیانی ہے کہ پوری چیز ہماری ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک تو یہ کہ ملک میں سلاب کی تباہ کاریاں نو ہزار سے اوپر لوگ مر گئے لاکھوں گھر چلے گئے اوپر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی بھی یہ مسئیبت آ گئی اور آئیم ایف نے بھی یہ کر دیا ان کی وجہ سے تو کیا ہوگا اچھا ٹھیک آپ یہ دیکھئے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ اتنا سلاب اور یہ رین فال چل رہا تھا فلٹس چل رہے تھے اور سارا وقت ہم شہباز گل میں لگے رہے ہیں اب جیسے ہی اس کا تھوڑا سا معاملہ ایک جگہ پر رکھا تو اب انہوں نے یہ نیا شروع کر دیا ہے ٹونٹا اس کا آئیم ایف کا اور اپنے صوبے میں تباہی ہونے کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیاں ہو جائیں خود انہوں نے ایڈ لی ہے خود انہوں نے یو ایس ایڈ لی ہے جو کہ ہم سب نے دیکھا کہ ایک طرف یہ امریکی سازش کہتے ہیں دوسری طرف اسی امریکن ایمبسیڈر کو بلا کر انہوں نے ایڈ لی ایڈ لی ہے اور اب تو جو وہ یعنی جو جو کلیکشن ہے وہ کہاں سے وہ بھی تو باہر سے آ رہی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو وہ بات کر رہے ہیں لابنگ کی فرم کی وہ بھی باہر سے تو ویسٹ اینٹی ویسٹ تو صرف کہنے کیوں ہیں لوگوں کو دکھانے کو اچھا شاملی جیسے اب آپ سے کیونکہ بات ہوئی گئی اپنی سوال میرا آپ سے تھوڑا سا ہٹ کر میں کیے لیتی کیونکہ ہم نے جب لاسٹ ٹائن بات کی تھی کافی پیزی رہتے ہیں بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کچھ رشی سناک کی تو وہ والے حالات کہاں تک پہنچے وہاں پر دیکھئے ہم بھی اس وقت بہت بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کی بہت رشی سناک اور لیز ٹرس اب یہ ہے کہ فائنل ان کے چال رہے ہیں جو ہیسٹنگز ہیں اس میں یہ ہے کہ رشی بہت پاپیلر لیڈر ہے لیکن لیز ٹرس کو ایک گوری ہونے کی وجہ سے کہ وہ یہاں کہ انگلیش وومن ہے تو اس کی وجہ سے اس کو رائٹ ونگ جو ہے تب کا کنسرورٹیو پارٹی کا وہ اس کو اوورویلمنگلی سپورٹ کرے گا لیکن اگر بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون لیڈر اچھا ہے ایون دو کہ وہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ برٹیش ہونے کے بعد جب آپ برٹیش پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ صرف برٹیش ہوتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ وہاں سے آئے یا یہاں سے آئے وہ پھر ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ برطانیہ کے لیے سب سے اچھا لیڈر کون ہے تو وہ یہ ہے کہ رشی is very popular لیکن اب دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کون جیتا ہے یہاں پر جو کرائسس چل رہا ہے اس وقت ان دونوں کے الیکشنز کے علاوہ وہ یہاں پر گیس کا چل رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑی کیٹسٹروفی آ رہی ہے گورنمنٹ نے ہمارے جو بلز ہیں اب میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میرا گیس کا بل میں نے ٹوئٹ بھی کیا کہ میرا اکتوبر کا جو بل ہے وہ نائن سکسٹی سیون پاؤنڈ آ رہا ہے یعنی وہ تین گناہ بڑھ گیا تقریباً ایک ہزار پاؤنڈ ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ میری پے تو اتنی ہے لیکن میرا بل تین گناہ بڑھ گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی اتنی گیس بڑھے گی تو پھر اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی آٹومیٹیکلی مہنگی ہو جاتی ہیں پیٹرول ہمارا ویسے ہی مہنگا کافی ہو گیا تھا ابھی کچھ کم ہوا ہے لیکن بہرحال اس پرائز پر نہیں آیا جہاں پر تب تھا جب رشیہ نے یوکرین کو انویڈ کیا تو اب یہ ہے کہ لوگ چیخ رہے ہیں اور گورنمنٹ پر بہت زیادہ پریشر آیا ہے اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو لگانی تھی آپ نے سینکشنز لگائی ہیں رشیہ پر کیا وہ یہ ورث کرتی تھی کہ آپ کی پوری اکنومی ڈوب جائے آپ کے لوگ برباد ہو جائیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دو سو سے چھ سو تک ون آف پیمنٹ کریں گے اور گورنمنٹ آپ کو فنڈ کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی وہ غریب لوگوں کو دیں گے ہم جیسے میڈل کلاس یا تھوڑے سے جو اپر میڈل کلاس لوگ ہیں یا جو بہت امیڈ لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا یونیورسل کریڈٹ بھی یہاں پر یہ ہے کہ ایک تھریشولڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پندرہ سو پاؤنڈ سے کم انکم ہے تو پھر آپ کو یونیورسل کریڈٹ ملتا ہے لیکن جہاں پر میری اپنی تنخواہ بہت زیادہ ہے اس سے تو میرے گھر میں تو تین اور کمانے والے بھی ہیں تو ہم کو تو وہ پوچھیں گے بھی نہیں لیکن ہمارا بل جب اتنا شوٹ اپ کر جائے گا تو ظاہر ہے وہ پریشانی تو آنی ہے تو اس کا کیا ہوگا ون آف پیمنٹ اگر یہ مل بھی جاتی ہے سکس ہنڈڈ پاؤنڈ تو وہ تو ایک مہینے کا بھی بل وہ نہیں کرے گی جبکہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اپریل تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ اور پڑ جائے تو وہ اب مجھے لگ رہا ہے جو میری پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اب اتنا پریشر پڑے گا کہ جو ویسٹ جنہوں نے انہوں نے جو رہشیا کو پر سنکشنز لگائیں تھی یہ ڈیسیمبر تک اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے کیونکہ ان کو ایرپس نے بھی نہیں دی گیس ان کو ایران نے بھی نہیں دی ان کو وینیزولا نے بھی نہیں دی تو اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ رہشیا کی طرف واپس پلٹے ہیں لیکن وہ کیا کریں گے کس طرح سے کریں گے وہ پتہ نہیں ہے لیکن آج لنڈن میں بہت بڑا پروٹیس یہاں پر ویسے ویکنڈز پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن آج یہاں پر فرائیڈے کے دن کیونکہ میں جب گئی تو کچھ چل رہا تھا اس وقت اور پھر میں نے بجائی ہے کہ اپنی کار ڈرائیو کرنے کے انڈ آئی ڈیسائیڈی ٹو ٹیک پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ ہماری ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ آج بھی لوگ نکلے ہیں ورک ڈی پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے بلز کے خلاف تو اس سے آپ کو بیچینی کا پتہ چل رہا ہے اور یہاں پر اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹیکل کس طرح سے کرے گی گورنمنٹ تو پہلے تو یہ تھا کہ رشی سناک اور لیز کا معاملہ ایک بڑا چل رہا تھا کہ جی ان میں سے کون آ رہا ہے لیکن اس وقت یہاں پر بھی لوگوں کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بلز کون دے گا ٹھیک ٹھیک شاما جو نے جو جو کہ لندن سے ہم سے بات کرنی تھی تینکیو سو مچ شاما جی فور جوائننگ می شو بانس اگین آپ کے مجھے پتہ ہے بہت بیزی رہتی ہیں لیکن ہمارے لئے کبھی کبھی قائم نکالتی ہیں بہت شکریہ اور اس لیے میں آج بہت ڈیزاسٹر لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس وقت جب میں پرائیڈے کو پانچ دن کے بعد زندہ لاش ہوں تو میں اس وقت کیمرہ پر نہیں آ سکتی I know because مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ کام ہر وقت کرتی رہتی ہیں وہاں کی لائف سٹائل ہمیں جا ہم جانتے بہت شکریہ آپ کا دوبارہ بھی آپ سے بات دوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ